اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل ٹاپ ٹرنڈی امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گی سٹوڈنٹس کے لیے اچانک بڑا فیصلہ چیئرمن بورٹ نے ریزلٹ جلد جاری کرنے کا فیصلہ کر دیا ریزلٹ آج شام جاری کر دیا جائے گا تمام پیپرز چیک ہو چکے ہیں اور ریزلٹ کو آج شام جاری کر دیا جائے گا تو دیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے تمام سٹوڈنٹس کے لیے ریزلٹ جاری ہونے جارہا ہے آج شام تو دیئر سٹوڈنٹس میں آپ کے ساتھ نوٹفیکیشن شیئر کرنے جارہی ہوں کہ کس بورٹ کا کب ریزلٹ جاری ہونے جارہا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانڈلی سبسکرائب می چینل اور پریسٹی بیل آئیکن تاکہ میری نیو اپ ڈیٹس آپ تک جل سے جل پہنچیں تو جیسا کہ سٹوڈنٹس کہا گیا تھا کہ فیڈر بورٹ کا ریزلٹ جاری ہو جانا تھا سائیس سبتمبر کو اور اسی طرح سے فیڈر کا سائیس سبتمبر کو ریزلٹ جاری ہو چکا ہے فیڈر بورٹ میں بہت سے بچوں نے بہت سے اچھی پوزیشنز لیں بہت سے اچھے ریزلٹ آئے کوئی بھی تلبر طرح بات کو فیل نہیں کیا گیا یہ بہت اچھی خبر ہے تو اسی طرح سے پنجاب اور سن کا بھی ریزلٹ بنایا جائے گا اور سٹوڈنٹس کو فیل نہیں کیا جائے گا تمام سٹوڈنٹس کو پاس کیا جائے گا تو سٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلیں فیڈرل بورٹ میں دسوی کی مارکنگ مکمل ہو چکی ہے اصولی طور پر مارکنگ مکمل ہونے سے دس دن بعد ریزلٹ کا اعلان ہوتا ہے لیکن چیئرمن بورٹ کہتے ہیں کہ کوشش ہوگی کہ اٹھائیس سبتمبر کی شام یا انتیس سبتمبر کی صبح تک دسوی کے ریزلٹ کا اعلان کر دیا جائے یعنی فیڈرل بورٹ کے چیئرمن کا کہنا ہے کہ آج شام یعنی اٹھائیس سبتمبر کی شام یا انتیس سبتمبر کی صبح فیڈرل کی جانب سے میٹرک کا ریزلٹ جاری ہو جائے گا تو سٹوڈنٹس اس کا مطلب ہے کہ پنجاب اور سنکر جو ریزلٹ کے ڈیٹ دی گئی تھی شاید وہ بھی جلد جاری کر دیا جائے اور تیس سبتمبر کو پنجاب بورٹ کے انٹر کا ریزلٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو شاید سٹوڈنٹس انٹر کے ریزلٹ کے فوراں بعد میٹرک کا ریزلٹ بھی جاری کر دیا جائے کیونکہ جب پیپر چیک ہو جاتے ہیں تو اس کے دس دن بعد ریزلٹ جاری کیا جاتا ہے لیکن ان کی جانب سے کہنا ہے کہ ریزلٹ ہم اٹھائیس سبتمبر یا انتیس سبتمبر کی شام کو جاری کر دیں گے چکا ہے تو شاید ریزلٹ کو جلد جاری کر دیا جائے تو سٹوڈنٹس یہ نئی اپ ڈیٹ تھی آپ تمام طلبہ و طلبات کے لیے ابھی پروپر نوٹیفکیشن جلد ہی جاری ہو جائے گا فبائز کی افیشل ویب سائٹ پر بھی تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن یہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنا لازمی تھا کہ آپ کا ریزلٹ جلد آنے والا ہے فیڈرل میں جتنے بھی میٹرک کے طلبہ و طلبات ہیں ان کا ریزلٹ نیکسٹ مند نہیں آئے گا ان کا ریزلٹ اسی مہینے میں اور انہی ڈیٹ میں آئے گا کیونکہ یہ لاسٹ ایس ہے مند کے تو انشاءاللہ جلد ہی آج یا کل ریزلٹ آ جائے گا تو سٹوڈنٹس اس کے بعد جو پنجاب کے بورڈ ہیں اور پنجاب کے بورڈ ہیں جن کا ریزلٹ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا تیس سبتمبر کو ڈیٹ جاری کی گئی تھی ریزلٹ کی اور انشاءاللہ تیس سبتمبر کو انٹر کے تمام سٹوڈنٹس کا ریزلٹ جاری کر دیا جائے گا اور ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کریں سب بچے اچھے مارکس دے کر پاس ہو جائیں کسی بھی سٹوڈنٹ کا ای گریڈ نہ آئے تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو نیکسٹ کلاس میں ایڈمیشنز لینے کی تو سٹوڈنٹس اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے انٹر کے ریزلٹ کے بعد میٹرک کا ریزلٹ بھی جلد اناؤنس کر دیا جائے کیونکہ پہلے ہی کافی ڈیلے ہو چکا ہے بچوں کے لیے نیکسٹ کلاس میں ایڈمیشن لینے کے لیے سپیشل اگزامز کے لیے تو سٹوڈنٹس اس سے شاید جلد سے جلد یہ تمام چیزیں سالف ہو جائے اور اس کے بعد پھر الیونتھ اور نائنٹھ کے ریزلٹ کی طریق بھی جاری کر دی جائے تو سٹوڈنٹس پیپر سب چیک ہو چکے ہیں تو بس ٹریٹ اناؤنس کرنی ہے کہ ریزلٹ کس دن آئے گا تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ریزلٹ آج کیا کرنے آ سکتا ہے اسی طرح سے باقی بھی جتنے بھی بورٹس ہیں ان کا ریزلٹ بھی جلد اناؤنس ہو سکتا ہے تو امید کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سٹری ہیپی اور سٹی بلیسٹ اور اگر اس سے ریلیٹیچ کوئی بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے کا ہم آپ اس کے بارے میں بھی ضرور گائید کریں گے اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو شکریہ